برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے آج ہم پانی کے اوپر بات کریں گے آپ کو پتا ہے کہ پانی کی زندگی کی ابتداء بھی پانی سے ہوئی اور ہم پانی کے بغیر رہ نہیں سکتے انسان جانور پودے جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم سب کو پانی چاہیے ہوتا ہے ہم نہانے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے سبزی دھونے کے لیے پیاس بجانے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے جسم کا ستر فیصد حصہ جو ہے وہ پانی پر مجتمل ہے اور صرف تیس فیصد کم سے کم آٹھ گلاس پانی روز مینہ چاہیے سیپ مند رہنے کے لیے اس کے علاوہ پتا ہے آپ کو کہ کچھ جانور تو رہتے ہی پانی میں ہیں جیسے مچھلیاں ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے قدرتی ذرائے کیا ہے ہمیں پانی کہاں سے حاصل ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو صاف پانی ہے وہ ہمیں بارش سے قدرتی ذرائے میں سے بارش تازہ پانی کا اہم ذریعہ ہے اس کے علاوہ ہم جھیلوں سے پانی لیتے ہیں جھیل ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے خشکی میں گھری ہو درمیان میں پانی ہو اس کے علاوہ تعلاب ہوتے ہیں جن میں پارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے وہ بھی جانور بھی انسان بھی ان سے پانی پیتے ہیں پھر برساتی ندی نالے ہوتے ہیں جب پانی پہاڑوں کے گرتا ہے تو بارش کے دنوں میں اس کے علاوہ دریا دریا جو ہیں وہ بھی پہاڑوں سے نکلتے ہیں برف جن کے جب اگلتی ہے تو دریا بنتے ہیں اس کے علاوہ ہم پانی کے زمین کے نیچے بھی پانی ہوتا ہے جو کوئن کھوٹ کے نکالا جاتا ہے یا اس کی ایک شکل یہ ہے کہ نلکہ یا ہینڈ پرم کے ذریعے پانی زیر زمین پانی کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ٹیوب ویل ٹیوب ویل بچی سے بھی چلتے ہیں پیٹرول سے بھی چلتے ہیں تو ٹیوب ویل جو ہے ایک بڑا پائپ لگا کے پانی نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ نہر دریاؤں پر ڈیم بنائے جاتے ہیں وہاں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اس کے علاوہ آبشاریں ہیں اوپر انچائی سے پانی گرتا ہے تو اس کو آبشار کہتے ہیں اور اس کے علاوہ پانی کا اہم ذریعہ گلیشئر ہیں گلیشئر جو ہیں وہ برف کے پہاڑ ہیں جب یہ پگل دے ہیں تو پانی جو ہے وہ سمندروں میں آتا ہے تو پہاڑوں پر پڑھنے والی برف جب پگلتی ہے تو پانی دریاؤں میں آ جاتا ہے دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور پھر ان نہروں کا پانی جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے نہروں سے پانی کھیتوں کو دیا جاتا ہے اور اسے کیا ہوتا ہے فصلیں اگائی جاتی ہیں جتنے بھی یہ پھل ہیں سبزیاں ہیں تازہ اس کے علاوہ کھیتوں میں پانی کے استعمال سے طرح طرح کی فصلیں اگائی جاتی ہیں جیسے گندوم ہیں چاول ہیں گنہ ہے گنے سے جو ہے وہ چینی بنتی ہے گنہ ویسے بھی گندیریاں بھی کھاتے ہیں اور مکعی ہے مکعی کا آٹا روٹی بھی بنتی ہے اور مکعی کو بھون کے بھی کھایا جاتا ہے ہماری زمین کے اندر بھی پانی موجود ہے اور ہم ٹیوب ویل کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے ہیں اور کھیتی باری کے لیے استعمال کرتے ہیں زیر زمین پانی کو ٹیوب ویل کے ذریعے نکال کر کس میں جمع کرتے ہیں ٹینکیوں میں بھی زخیرہ کر لیا جاتا ہے پھر یہ ٹینکیوں سے پانی جو تک گھروں میں پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے تو ٹینکیوں سے پائپوں کو ذریعے پانی گھروں تک پہنچا دیا جاتا ہے تو پیارے بچوں پانی ایک محمد ہے اسے ضائع نہ کریں ہم پانی کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں کھیتوں سے فصلیں لیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سنتی استعمال کے لیے جانور پودے انسان سب کے لیے پانی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جبوں پہ کہتا ہے کہ ہم نے برسایا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں اور یقینا ہم اس کو واپس لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں تو پیارے بچوں اللہ سے محبت کرو اللہ کے بارے میں جانو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور اللہ کو کیسے ہم جان سکتے ہیں جو اس نے اپنی کتاب نازل کیا ہے ہم اسے ایسی زبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ آتی ہو یعنی ترجمے کے ساتھ پانی کا استعمال اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر میں پانی کس طرح سے استعمال کرتے ہیں گھر میں پانی جو ہے وہ پانی بطن دھونے کے لیے پانی استعمال ہو جاتا ہے جب بھی کچھ چیز گندی ہو تو ہم پانی سے اس کو دھوتے ہیں ہم اپنے کپڑے جو ہیں وہ بھی پانی سے ساف کرتے ہیں اس میں صرف ڈال کے ان سے دھوتے ہیں پھر ان کو پھلا دیتے ہیں پھر چیزیں دھونے کے لیے گاڑی موٹر بائک اور لان میں پودوں کے اوپر سے ڈسٹ اتارنے کے لیے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے پانی کی بوتلیں جو ہیں وہ منرل وارٹر کی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ محلے میں نصب پانی ساف کرنے کا پلانٹ جہاں سے پانی لوگ لیتے ہیں تو پیارے بچو اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پانی کے تین قدرتی ذرائع کے نام بتائیں یہ تو آپ کو بتائیے کہ یہاں پہ ویڈیو روکیں کچھ سے سوچیں یہ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کون کون سے ذرائع ہیں شاباش پانی کے بہت سارے ہیں تین کے تو آپ کو آتے ہوں گے بارش ہے دریاء ہیں جھیل ہیں گلیشئر ہیں آپشاریں ہیں نہریں ہیں تو اگلا سوال ہے کھیتی باری کے لیے پانی کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں پاکستان میں تو بہت اچھا نہری نظام ہے عام طور پہ دریائی پانی استعمال کیا جاتا ہے لیکن جہاں پہ دریاء کا پانی نہیں ہوتا نہریں نہیں جاتی وہاں پہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی نکالتے ہیں اور کھیتی باری کے لیے استعمال کرتے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ گھروں میں پانی کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں خود اپنے دماغ سے سوچیں صبح اٹھے آپ نے موہ دویا براش کیا آپ نے نہائے ماما نے کھانا بنایا آپ نے پانی پیا پیاس لگی فروٹ دھونے سے پہلے کھانے سے پہلے دھوتے ہیں سبزیاں دھوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کپڑے دھوئے برطن دھوئے گاڑی اپنی دھوئی بائک ساف کیا اگر آپ نے گھر میں پودے رکھے ہوئے تو آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں اگر جانور رکھے ہیں تو ان کو پھلاتے ہیں تو یہ خالی جگہ پور کرنی ہے آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں ان خالی جگہ کو خود سوئے سمجھ کے پور کریں پھر اس کے بعد آگے اس کا جواب دیکھیں گے تو ہر جاندار کے لیے پانی بہت ضروری ہے پانی ٹینکیوں میں محفوظ کیا جاتا ہے فصلوں کے لیے پانی ضروری ہے دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں زمینی پانی کو ٹیوگر سے لیے نکالا جاتا ہے ہم پانی کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں نیمت جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں نلکہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے نہ آتے ہوئے پانی گاڑی دوتے میں زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اگر نلکہ خراب ہو تو اس کو ٹھیک کرا لینا چاہیے موٹر چلا کے فوراں بند کر دینی چاہیے اور بلا وجہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا